اردو خبرنامے میں سب سے پہلے بڑی خبر یو پی سے آ رہے ہیں کہ اتر پردیش کے پرتاب گھڑ کے مانک پورا علاقے میں ایک ٹرک سے بلی روڈ ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار چودہ باراتیوں کی موت واقعہ ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ گزرستہ رات دیش راج انارہ غاؤں کے قریب اس وقت پیش آ جب ایک تیز رفتار بلی روڈ گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر سر کے کنارے کھڑے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس دران گاڑی میں سوار چودہ بارات کی موت واقعہ ہوئی ہے یہ سب باراتی تھے جو نواب گنج کے علاقے شیخ پور غاؤں میں شادی کی تقریب سے واپس لوٹ رہے تھے ادھر وزریالہ یوگی آتی تھا نات نے اس حادثے پر غہرے رنج و غم کا اظہار کرت ہوئے جامباک افراد کے لواقین سے غہری تازیت کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے متاثرین کو خر ممکن مدد فرام کرنے کی افسران کو بھی ہدایت دی ہیں جبکہ اس حادثے میں جامباک افراد کے لواقین کو دو دو لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا ہے اتر پردیش کے پرتاب غر میں دوران شب یہ حادثہ پیش آ جب ایک بلیرو غاڑی جس میں چودہ باراتی سوار تھے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں پوری طرح سے بلیرو غاڑی تباہ ہوئی اور اس میں سوار چودہ مسائفر جو باراتی تھے وہ موقع پر ہی جامباک ہوئے ہیں مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر مختار اباس نکوی نے کہا کہ دفعہ تین سو ستھر کے نام پر جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سیاسے استحصال کیا جارہا تھا کیونکہ جمعہ کشمیر میں مین سٹریم پارٹیوں کو آج تک صرف اپنی فکر ستا رہی رہتی تھی انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستھر کے خاتمے کے بعد جمعہ کشمیر میں ترقی کی راہ میں خائل سیاسی اور قانونی رکاوٹیں ختم ہوئی اور ترقی کا سنہرہ دور شروع ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جمعہ کشمیر کی مین سٹریم پارٹیوں بوکھلاہٹ کی شکار ہو چکے اور گپکار ایلینس بنا گیا انہوں نے مزید کہا کہ جن لوگ انہیں برسوں سے جمعہ کشمیر کو لوٹا انہیں کسی بھی قیمت میں چھوڑا نہیں جائے گا اور ہر چیز کا ان سے حساب لیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ جو اس پولٹیکل پروسس میں کشمیر کے لوگوں کا جمعہ کے لوگوں کا پورے جنون اور جذبے کے ساتھ پارٹیسپیشن ہو رہا ہے اس پولٹیکل پروسس میں جو لوگوں کا پارٹیسپیشن ہے وہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ڈیولیپمنٹ کی پروگریس کی پراسپیٹی کی گارنٹی ہے اور جو لوگ ابھی تک لوگوں کو اس طرح کے جو ڈیموکریٹک پروسس ہے پولٹیکل پروسس ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روک رہے تھے اس خاندانی غرور اور پاندانی سرور والوں کہ جو ہے وہ تمام منصوبے چکنا چور ہو رہے ہیں اس دیش اس سے جمعہ کشمیر میں لوٹ ہوئی ہے نرین موڈی صاحب نے دلی کے سطح کے گلیارے سے سطح کے گلالوں کی ناکے بندی کی ہے لوٹ لابی میں تالہ بندی کی ہے اور یہی پولٹیکل پروسس اور لوگوں کا پارٹیسپیشن جمعہ کشمیر میں جن لوگوں نے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے حق اور عدکار میں لوٹ کی ہے امانت میں خیانت کی ہے اس کا آنے پائی کا حساب کتاب انہیں دینا ہوگا کیونکہ موڈی کے ٹائم میں لوٹ کو چھوٹ نہیں ہو سکتی اور یہ جو الائنس بنا ہے یہ الائنس جو ہے وہ کیول اپنے کو بچانے کے لیے ہے الیکشن کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے پڑے گناہ کی ہیں یہ گناہوں کے سب دیوتا لوگ ہیں تو ان گناہوں کے دیوتاوں کو کہا جانا ہوگا اس کے بعد یہ ان کو بھی معلوم ہے دیکھیں پاکستان آتنگواد کی فیکٹی بن گیا ہے پاکستان خود اپنے لوگوں کو بھی مار رہا ہے دوسروں جہوں پر بھی آتنگواد اور آتنگواد کو بڑھاوا دے رہا ہے اور ایسی طاقتیں جو طاقتیں کی انسانیت کی دشمن ہو انصاف کی دشمن ہو اور انسانی وصولوں کی دشمن ہو ان طاقتوں کو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اور موڈی جی کی سرکار انصاف کی سرکار ہے ایمان کی سرکار ہے اور اقبال کی سرکار ہے اور ایسی طاقتوں کو کا خاتمہ خط کر رہی ہے ادھر مرکزی وزیر آرکے سنگھ نے پیپل ایز الینس برائے گفکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جمعہ کشمیر میں دفعہ تین سو ستر اور پینتیسے کی منسوخی قومی مفاد کے لیے تھا اور اس کی بحالی کی بات کرنے والا ملک دشمن ہے انہوں نے کہا کہ برسوں سے جمعہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے عوام کا سیاسی استحصال کیا اور مرکز سے جو بھی فنڈ جمعہ کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے واگزار کی جاتے تھے اسے لیڈران نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا اور عوام کو خربار دھوکا دیا ہے یہ مان کرنا کہ پھر سے دھارہ تین سو ستر آ جائے یہ راست فیت میں نہیں آپ کسی بھارتی سے پوچھ لیجی وہ کہے گا کہ دھارہ تین سو ستر ہنٹا تو نیشنل انٹیگریشن کے لیے بہتر یا نیشنل انٹیگریشن کے پرس میں یہ قدم تھا دھارہ تین سو ستر ہنٹانا تو جو بھی کہتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر واپس آئے وہ راستری ہیت کے خلاف بات کر رہا ہے یہ میں بہت گمبھیرتا چکانا چاہتا ہوں یہ نیشنل انٹریس میں یہ قدم لیا گیا تو میں سننا چاہتا ہوں کون کون ان کو چھوڑ کر کے یہ جو گپکار میں جو لوگ ملے تھے محبوبہ جی اور فاروق ویدارہ ان کو چھوڑ کر کے اور کوئی اگر کہتا ہے کہ تین سو ستر واپس آئے تو میں ان کو سننا چاہتا اور ان لوگوں کا جہاں تک یہ تہارہ تین سو ستر کے بارے میں جو گپکار میں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے فاروق عبداللہ اور محبوبہ جی اور جو زند ایک دو نیتا تھے یہ لوگ ڈسکریڈٹ ہو چکے تین سو ستر کے آر میں ان لوگوں نے کشمیر کو لٹا ہے جتنے نیتا وہاں پر ہوئے وہ لوگ تین سو ستر کی آر میں کشمیر کو لٹتے رہے اپنے عربوں کھربوں کے سمپتی کے مالک بن گئے ہیں یہاں بھی گھر ہے لنڈن میں بھی گھر ہے پیریس میں بھی گھر ایسے لوگ ہیں اب وہاں کی جنتہ گریب کی گریب رہا گئی ہر ورش بھارت سرکار سے ہزاروں کروڑ روپیہ راشی جاتے تھے کشمیر کے بھکاس کے لیے آئیے سب لوگ اس میں سے کمیشن کھا کر کے چٹ کر جاتے تھے جتنے وہاں سوک آلڈ نیتا ہے تین سو ستر ان کے لیے یہی ایڈوانٹیز دیتا تھا کہ وہ اپنا بھرستہ چار کرتے رہے اب یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے کشمیر کی جنتہ کے سامنے اب ان کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کشمیر کا کوئی بھی ویکتی ان پر بشواس نہیں کرتا ہے اس لئے کہ اتنے امیر اتنے تیز سے ہو گئے جب بتائیں تو کہاں سے آئے یہ پیسہ وادی کے موسم میں گزرشتہ روز محکم موسمیات کی پیشنگوئی کین مطابق جا متدد مقامات جن میں سورہ مرک زوجلہ منی مرک گگنگیر پیر کی غلی شمالی کشمیر کے کپارہ اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بعد دوپہر سے ہلکی برباری ہوئی ہیں جس کے ساتھی کئی اہم رابطہ سڑکے آمدرب کے لیے بند ہوئی سرنگر لیشارہ مغل شارہ کو بھی احتیاطی طور پر ٹرافک کی آمدرب کے لیے بند کر دیا گیا تھا مغل شارہ پر دوران شب اور دوران شب فوج اور پولیس نے مشتر کا طور پر فسے انیس مسافروں کو رسکیو کیا ہے پیر کی گلی کے مقام پر فسے مسافروں کو فوج اور پولیس نے مشتر کا طور پر بچاؤ کاروائی کے دوران رسکیو کیا ہے اور بعد میں پوشانہ کیمپ میں انہیں سہولیت فرام کی اور بعد میں اپنے اپنی علاقے کی اور روانہ کیا گیا ہے درشمالی کشمیر کے کفارہ کے متسلوں دیگر کئی علاقوں میں آج اس صبح سے دوبارہ برباری شروع ہوئی ہیں جس کے ساتھی کئی اہم رابطہ سڑ کے منکتہ ہوئی ہیں جو ابھی بھی ظلہ صدر مقامات سے منکتہ ہیں جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرینگر جمہ قوم شہرہ کے حوالے سے بھی مزید اف ڈیٹ کے لیے ہم سیدھا رام مند چلتے ہیں جا ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ندیم اقبال ندیم کیا کچھ تفصیلات ہیں آج اگرچہ جمہ کے پیش نظر جمہ کے پیش نظر سرینگر جمہ شہرہ جو ہے ٹریفک کیا مدرب کے لیے بند ہوتا ہے لیکن خبر کیا ہے اس وقت سرینگر جمہ شہرہ کی اگر بات کریں گے جی بلکل گوھر دیکھیں جس طرح سے ہم بات کریں کیونکہ ٹریفک پولیس اور ایڈمیسٹیشن کی طرف سے ایک آرڈر نکالا گیا تھا جس میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ سولہ اکتوبر اور ٹیس نومبر کے درمیان کے جتنے بھی فرائیڈیز ہوں گے ان تمام دنوں میں مینٹیننس دے ہوگا یعنی جہاں جہاں سرینگر جمہ نیشنل ہائیوے کی حالت خراب ہے جہاں سنگل کروسنگ ہے جہاں سرفیس خراب ہے اس کو بہتر کیا جائے گا آج کی اگر ہم بات کریں آج بھی جمعہ ہے آج بھی مینٹیننس چل رہی ہے حالانکہ پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پہلے بڑے بیمانے پر مینٹیننس ہوتی تھی کیونکہ کافی زیادہ جگہیں جو تھی خراب تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج مینٹیننس ورک بہت کام رہ گیا ہے اسی سلسلہ میں آج صبح آج سے پہلے کے جو جمعہ تھے تو صبح سات بجے سے گاڑیوں کے عامدرفت کو بند کیا نجیم ذرہ یہ بات آئے گا آج ٹرافک کو چلنے کی اجازت سرین اگر جمعہ سے ہے یا کہ جمعہ سے سرین اگر یا کہ صرف درمانہ گاڑیوں کو اپنے اپنی منزل کی طرف جانے کی اجازت ہے جی گوھر دیکھی آج کی ڈیٹ میں گاڑیوں کو چلنے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن پہلے یہ ہوتا تھا جب مینٹیننس دے ہوتا جو گاڑی جہاں پہ صبح سات بجے ہوتی اسے وہیں پہ روک دیا جاتا تھا لیکن آج ان گاڑیوں کو کلیر کیا گیا ہے اور دوسری طرف پہلے کیونکہ جب پہلے مینٹیننس ہوتی تھی رامبن اور جو جمعہ کا رابطہ تھا وہ بھی منکتہ ہوتا تھا لیکن آج کی ریٹ میں کہیں کہیں رامبن سے جمعہ کی طرف جمعہ سے رامبن آنے والے لوگوں کو راہات ملتی ہے کیونکہ مینٹیننس جو ہے اس طرف تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اور بانہی حال رامبن سیکٹر میں جہاں روڈ سرفیس کافی خراب ہے یہاں پہ بھی مینٹیننس چل رہا ہے کیونکہ میرے پیچھے جو مشین ریز ہیں یہ ابھی مینٹیننس ورک یہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سنگل کروسنگ تھی اور اس طرف پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس طرف پہ بھی مشین ریز لگی ہوئی یہ تمام مینٹیننس چل رہا ہے اور امید کی جاری ہے کہ تیس نومبر تک نیشنل ہائیوے پر جہاں جہاں خراب سرپیس ہے اس کو بہتر کر کے مسافروں کو راہت ملتی ہے اور یہ چیز ہم نے بھی اپزر کی کہ جب سے مینٹیننس ہوئی ہے تب سے ایک طرف اگر ایل ایمیز کو چلنے کی اجازت ہوتی ہے تو دوسری طرف ایچ ایمیز کو بھی چلنے کی اجازت اور کہیں نہ کہیں ٹرافک جام سے بھی چھٹکارہ مل ہے اس کے ساتھ گوھر میں ایک چیز اور اپ ڈیٹ کرتا چلوں کیونکہ موسم کی جب ہم بات کرتے ہیں ہائیوے پر موسم کا کافی اثر پڑتا ہے لیکن آج کی جیٹ میں موسم خوشگوار ہے ابھی تر کہیں بھی لینڈ سلائٹس یا شوٹنگ سٹون کا سلسلہ نہیں ہے موسم خوشگوار ہے حالی کی مینٹیننس آج چل رہی ہے اور جیسے ہی مینٹیننس کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی شکریہ ندیم اقبال آپ کا رامبن سے ندیم اقبال تفصیلات فرم کرے تھے سرینگر جمہ قوم اشارہ کے حوالے اب ذرا بات تفصیلات جانے کی خوشش کریں گے سرینگر لیا شہرہ کے ساتھ ساتھ اساق کے سپاس بھی چلیں گے اور ساتھی ساتھ مغل شہرہ پر کیا کچھ تفصیلات ہے ٹرافک کے حوالے سے اگر چاہتی آتی طور پر اسے بند گیا گیا ہے تفصیلات کے لئے جمشید ملک کے پاس چلیں گے لیکن سب سے پہلے چلیں گے اساق کے پاس سرینگر لیا قوم اشارہ کے حوالے سے اساق ذرا بتائیے گا کہ سرینگر لیا جمہ قوم اشارہ پر کیا کچھ اتازہ اپ ڈیٹ ہے سرینگر لداخ قوم اشارہ کے اوپر مین اور مشنریز کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آر لگاتار صبح سویرے سے کامکاش کے سسلے میں برف کو ہٹانے کے حوالے سے شروعات کی بھی اور اب جو ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ زوجلہ پاس میں روڈ کلیرنس مکمل ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد زوجلہ پاس کو ایک بار پھر گاڑیوں کے آمدرف کے لئے بہار کیا جا سکتا ہے اس وقت انتظامیہ کی جانب سے بیورو کی جانب سے کنسرنڈ وہاں کے اسٹیوز اور مین اور مشنریز زوجلہ پاس کے ہیں اور وہاں پہ برپ پسلم سے بچانے کے لئے مچی کا استعمال کیا جا رہا ہے زوجلہ پاس کو گاڑیوں کے آمدرف کے لئے بہار کیا جا سکتا ہے حالانکہ صبح جب ہم نے کنسرنڈپارٹمنٹ سے بات کر کے جانے کی کوشش کی تھی تو ان کا پانہ تھا کہ کل شام برپ باری ہونے کی وجہ سے راس اور زوجلہ پاس میں برپ باری ہونے کی وجہ سے زوجلہ پاس کو فیلحال کے لئے بند رکھا گیا تھا کیونکہ رسکی ہوتا ہے کیونکہ زوجلہ پاس ایک ایسا پاس ہے جہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے اور اساق ذرا یہ بتائے گا کیا اس شہرہ پر کوئی درماندہ گاڑی یا مصافر گاڑی یا مالبردار گاڑی جو ہے اس وقت شہرہ پر کوئی درماندہ ہے جی صبح جب ہم نے بات کی کنسرن آتھارٹی سے تو ان کا ماننا تھا کہ لگ بک کل رات دوجلہ پاس کو بند کرنے کی وجہ سے وہاں پہ لگ بک چالیس سے بچات کے قریب جو بڑے ٹرکس ہیں ان کو وہاں پہ روکا گیا ہے وہاں پہ وہ لوگ پسا ہوا تھا تو آج چوہے سب سے پہلے ابھی تو رول کلیر ہو چکا ہے اور سب سے پہلے جو وہاں پہ گاڑی پسی ہے سب سے پہلے ان کو نکالا جائے گا اس کے بعد سے گاڑیوں کی واقعی گاڑیوں کی عمد رف کے لیے کارگل سائٹ سے گاڑیوں کو تشمیر کی طرف جانے کی انمدی نہیں جائے گی تھوڑی دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد زوجلہ پاس کو ایک بار پھر گاڑیوں کی عمد رف کے لیے بحال کیا جاتا ہے یہ بہت اہم اور محکون ہے کیونکہ اس بار جس طرح سے کمیٹی بنایا تھا زوجلہ کی اپنیوں پلوجر پھولے کے اور کمیٹی نے ریسنلی پہلے آپ نے میٹنگ بھی کیا تھا اور میٹنگ میں غزائیتاً یہ بتایا تھا کہ زوجلہ پاس کو بھولنے کے لیے حکومت کی جانب سے الگ الگ طریقے سے کوششیں کیا جائے گا اور زوجلہ پاس کو لمبے ٹائم کے لیے اوفیشل اکلاک میں کوشش کیا جائے گا بہت بہت شکریہ محمد احساق آپ کا یہ تھے لڈاک سے محمد احساق تفسیات فرام کرے تھے جہاں زوجلہ پاس کے قریب برف ہٹانے کا کام مکمل کیا گا اور مانا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہاں پر ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی جائے گی اب ذرا مغل شارہ کی بات کریں گے جو احتیاطی طور پر برباری کے بعد اسے بند کیا گیا تھا ٹریفک کے لیے مزید تفسیات جبکہ دوران شب جو ہے انیس افراد جن میں ایک بچہ اور خاتون بھی شامل تھے انہیں ریسکیو کیا گیا ہیں فوج اور پولیس کی مشترکہ کاروائی کے دوران انہیں ریسکیو کیا گیا وہ فسے تھے دوران شب فسے ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ اس پہ اپ ڈیٹ بھی لینا چاہیں گے جمشید ملک کے پاس چلیں گے جمشید کیا کچھ تفسیلات ہیں اگر مغل شہرہ کی بات کریں گے اس ساتھی ساتھ کال دوران شب جو ہے کہ ریسکیو آپریشن بھی چلایا گیا تھا جی گوھر وہ اس نے فرما کی دوسری برباری کے بعد بھی کتا پیر پنچال کو واضح کشمیر سے جوڑنے والی مغل شہرہ کو پھر کل گاڑیوں کے امدورف کے لیے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ کل حالانکہ ہلکیل کی برباری ہوئی ہے زیادہ برباری نہیں ہوئی ہے اس کے دیکھتے ہوئے انتظامی کی طرف سے برب ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جب اس حوالے جہاں کام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ برباری تو ہٹا لی گئی ہے مگر فیصلن بہت زیادہ ہے سڑک پر جس کو دیکھتے ہوئے آج گاڑیوں کو آواجائی پر پاوندی رکھی گئی ہے آج گاڑیوں کو برباری کو ساف کرنے کے بعد گاڑیوں کو آواجائی کو اور پولیس نے ریسٹو کیا جنہیں پیشانہ تک لائے گیا ہے آرمی کے کیمپ میں اس وقت موسم کشگوار ضرور ہوا ہے اس کے بعد انتظامی کے طرف سے برب ہٹانے کا کام بھی لگاتاری جاری ہے اس کے بعد آج امید ہے کہ اگر اسی طرح موسم رہا تو کال تک دوبارہ گاڑیوں کو آواجائی کو بحال کر دیا جائے گا اور موسم نے اجازت دی کیونکہ آج چلیے بہت بہت شکریہ جمشید ملک آپ کا یہ تھے راجوری سے جمشید ملک تبصات فرم کرے تھے انتظامی کے جانب سے برف ہٹانے کا کام لگاتار جاری ہے اور مانا جاتا ہے کہ موسم سازگار ہونے کے بعد ہی ٹریفک کو بحال کیا جائے گا لیکن انتظامی کا فیصلہ جو ہے حتمی ہوگا کہ کب اور کیسے کس طرح سے جاب موگل شہرہ پر ٹریفک کو بحال کیا گیا لیکن یہ ایک خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو اسے قابل عام درفت بنا آ گیا ہیں برف ہٹانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے اب ہاتھ شمالی کشمیر کی کریں گے شمالی کشمیر سے بھی خبر آ رہی ہے کہ شمالی کشمیر کے بارہ ملہ میں چورون آستان آلیا میں چوری کی واردات کو انجام دیتے ہوئے نقدی اڑا کر وہ فرار ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دلینہ اور یاربگ رفی آباد میں دوران شاب چورون آستان آلیا میں موجود بکس توڑ کر کیش لے کر وہ فرار ہوئے ہیں پولیس نے کیس درشکر کے تحقیقات شروع ہوئی ہے وادی کے مختلف علاقوں سے اس طرح کی خبریں بھی جو ہے محصول ہوئی تھی کہ سے پہلے سرنگر کے ایک آستان آلیا اور دیگر کئی مقامات پر چوری کی انجام چوری کی واردات انجام دی گئی ہیں کیش لے کر جو ہے چور فرار ہوئے تھے اب بارہ ملہ سے خبر آ رہی ہیں کہ بارہ ملہ کے دلینہ اور یاربگ رفی آباد میں آستان آلیا میں چورو نے جو ہے وہ نقدی لے کر فرار ہوئے تھا پولیس نے سلسلے میں کیس درشکر کی تحقیقات شروع کی ہے عالمی وبا کورونا وائرس کا نتھمنے والا کہر لگاتار جاری اور پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران ملک بر میں کورونا وائرس کے پینتالیس ہزار آٹھ سو آٹھ سو بیاسی نئے مضبط معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس سے مزید پانچ سو چوراسیہ افراد کی موت بیوہ کیا ہوئی ہیں جس کے ساتھی ملک بر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد نوے لاکھ چار ہزار تین سو چھ سٹھ پہنچ گئی ہیں جبکہ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار ایک سو باسٹھ پہنچ گئی ہیں ادھر جمہ کشمیر میں پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران ستائیس ہزار سات سو ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں پانچ سو سٹھ افراد کی ریپورٹیں مذبت آئی جن میں تین سو تیرہ کشمیر جبکہ دو سو سنتالے جمہ صبح سے تعلق رکھتے ہوں جس کے ساتھی کوئڈ نائنٹین متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چار ہزار سات سو پندرہ ہو گئی ہیں ان میں اکتالیس ہزار پانچ سو نوچاس جمہ جبکہ تریسٹھ ہزار ایک سو چھ سٹھ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ مزید افراد کورونا وائرس سے فوت ہو گئے ہیں جس کے ساتھی ملکون کی مجموعی تعداد سولہ سو اٹھارہ تک پہنچ گئی ہیں جن میں پانچ سو اٹھالیس جمہ جبکہ ایک ہزار ستھر کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں عالمی سطح پر تیزی سے بڑھ رہے کورونا وائرس کے معاملوں کے دوران پوری دنیا میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر پانچ کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہیں اور اس وبہ سے امریکہ برازیل اور بھارت میں اب تک تقریبا پانچ لاکھ سے زیادہ افراد کی موت بھی ہو چکی ہیں پوری دنیا میں درج کیے گئے کورونا کے مجموعی معاملوں میں سے تقریبا اٹھالیس فیصد معاملے امریکہ بھارت اور برازیل کے ہیں اس وبہ سے متاثر لوگوں اور امباد کی تعداد کے معاملے میں پہلے دوسرے اور تیسرے مقام پر بلترطیب امریکہ بھارت اور برازیل ہیں اس انفیکشن سے تیزی سے سہتیاب ہونے والے لوگوں کی تعداد کے معاملوں میں بھی بھارت برازیل اور امریکہ بلترطیب پہلے دوسرے اور تیسرے مقام پر ہے دلی میں کورونا وائرس کے خطرناک شکل اکتیار کرنے کے درمیان جہاں دلی سرکار نے عوامی مقامات پر ماسک نہ پہنے والوں کے خلاف اب سکت کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور بغیر ماسک لگائے پگڑے جانے پر جرمانہ کی رقم چار گناہ بڑا کر دو ہزار روپے بھی کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں عوام کی جانب سے الگ الگ ردی عمل بھی سامنے آیا ہے فرق تو خیر گریبات بھی وہ ہوگا اگر جیسے کوئی بھول جاتا ہے یا کچھ بھی ہے تو اگر وہ کٹواتا ہے تو اس کو بودھک ہوگا لیکن اس سے آگے یہ ہے کہ جو بھی نکلے گا بھار یا کئی پہ بھی جائے گا تو اس کو آگے سے دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس طرح کا بھار یہ فیل چکا ہے اور زیادہ مطلب کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جس سے کہ ہم اپنی بھی سابدہ نہیں بڑھتے اور دوسروں کو بھی اس وقت رکھے نہیں یہ تو اگری ہے کوئی دکت نہیں ہے اگر یہ جب آدمی سمجھ جائے گا اس چیز کو تو زیادہ اس سے وہ نہیں ہوگا نہ یہ زیادہ پھیلے گی تھوڑا بہت روکتام ہوگا اور جو بھی یہ بھیڑ بھار والے ایریے ایسا کچھ ہے تو اس پہ بھی روک دھم لگائی ہے تو بہت صحیح تھوڑا نرنے صحیح لیا ہے دلی میں جس طرح ہے نا لوگ اتنا وہ اس طریقے سے کرتے نہیں ہیں جتنا کرنا چاہے اتنا چھوٹ گلت ہے نا تو یہ سٹیپ تو بہت اگر اس سے آدمی اگر صدر جاتے تو تو وہ ٹھیک رہتا ہے اور دیوالی سے پہلے بھی کافی لوگوں ایسے لاپروائی کرتے تھے مارکٹ میں ہم بھی جاتے ہیں جیسے ہم صدر بھی گئے تھے چانی سوگ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کم سے 20-25% ماسک لوگ نہیں لگا رہے تھے اس کے بعد لوگوں نے کافی لاپروائی کر دی دیوالی پہ تو کچھ زیادہ ہی تھا جیسے بجار لگتے ہیں ڈیلی بجار لگتے ہیں اس میں کافی ویڈ ہو رہتی ہے تو اس وجہ سے اور بیماری زیادہ ہو گئی تو اس لیے تو کیجری والنے جی نے جو بھی کیا ہے دوہزار کا جرمان اچھا کیا ہے کہ لوگ اگر پیسے نہیں ہوں گے اس کی در کی وجہ سے بھی ماسک لگانے کی کوشش کریں گے اس سے سہمت ہیں اس سے جاگرک ہوں گے لوگ دوہزار کا جرمان چاہے نہ بھی لیں لیکن اس سے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ دوہزار روپے دینے پڑیں گے تو اب جو در بیٹھے گا تو اس سے سب ہی دیکھ رہا ہوں میں کہ آج ماسک ادھیک لوگ لگایا ہوئے ہیں اور نہیں تو کل دیکھتے ہیں آپ کو یہ بھی ہاں ماسک نہیں لگا رہا تھے آج سب ہی نے لگایا تو ان سے در تو ہو گیا کہ دوہزار روپے پتہ لگے گا دوہزار روپے سے تو اچھا ہے سرکار کا فیصلہ بڑی ہے اس سے سہمت ہیں ضروری تھا یہ کرنا کیونکہ لوگوں نے بہت اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا ایک طرف جان دنیا بر میں اب کورونا ویکسین کی تیانی اپنے آخرے دور میں ہیں اور بہت جلت بیک ٹو بیک کئی ویکسین دنیا کو ملنے والی ہیں اسے میں امریکہ کے مایناس ڈاکٹر ڈاکٹر فاؤچیٹیں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو سرفتار کے ساتھ ویکسین تیار کی گئی ہیں یہ ایک تشویش کا باعث ہیں اور اس سے صحت کو خطرے کا خطشہ بھی لاحق ہے کشتوار کے لوگوں نے ظلہ انتظامیہ کے اقلاب ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی چوگن گراؤنڈ کا وجود خطرے میں ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامی کی ادم توجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ چوگن گراؤنڈ کے حالت خستہ ہو رہی ہیں اور اگرچہ اس کی مرمت کے لیے متدبار ظلہ انتظامیہ اور دیگر کئی متعلقہ محکموں کی نوٹس میں بھی لائے گیا تھا ہم ہر بار علاقے کی لوگوں کی مانگوں کو نظرانداز کیا گیا ہے انہوں نے اب ظلہ ترقیاتی کمیشنر کشتوار سے مداقلت کی اپیل کی ہے دیکھا کہ کئی بار ہم نے یہاں پہ یوٹھ کو لے کر بھی یہاں پہ جو ہم نے سافت سفائی کا ایک ابھیان شروع کیا تھا لیکن میں بدقسمتی کا عالم کہوں گا کہ ہم یہاں پہ کوئی ٹس سے مسنی ہو رہا ہم یہاں کی ایڈنسٹریشن سے ملے تو ہم نے کئی بار کہا کہ یہاں پہ کانٹو میں یہ جو ہمارا چوگان گراؤنڈ اس ٹائم بے پیٹا ہوا ہے تو ہم نے کئی بار کہا کم سے کم اس پر نظر سانی کی جائے لیکن ابھی تک بلکل کوئی پوچھتاش نہیں ہے جیسے ابھی میں میرے ایک بھائی نے کہا کہ آپ دیکھ لیجیے چوگان جو میں بٹاؤں گا چوگان جو ہے ایک کشتوار کی ہماری شام ہے یہاں پہ ہر درم چاہے یہاں پہ دسہرہ کی بات کی جائے وہ ہمارے چوگان میں منایا جاتا ہے یہاں پہ عید کی جو نماز ہے ہم لوگ یہاں پہ عدا کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جنازہ بھی عدا کرتے ہیں یہاں پہ ایک سائٹ پہ شمچان گھاٹ بھی ہے یہاں پہ ہر قسم کا جو ہے یہاں پہ درم کا جو ہے کاری گرموں منایا جاتا ہے لیکن بدکسمتی سے بھی یہ کہوں گا کہ جس دپارٹمنٹ کے پاس ہم گئے ہم نے منسپلٹی سے بھی گزارش کی تھی لیکن تھوڑا بہت جو ہے انہوں نے کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ دسٹ بینز وغیرہ جو ہم نے لگوائے لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ سفائی کا آپ دیکھ لیجائے پھر سے کیا حالت ہے چاروں طرف سے یہاں پہ پولیس سے ہم نے کافی بار جو ہے گزارش کی جیسے ابھی میرے ساتھی اسی کے ساتھ ہی ابھی تک اور دو خبر نامہ اقتام پھرزر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس بھانے گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ